جانداز کی ضرورت نہیں پڑتی تو میں دعوتوں کا جناب ڈاکٹر عماللہ صاحب کو سارا آپ آئیں اور ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں اس سے پہلے بھی پروگرام میں ڈپریشن کے حوالے سے بات ہو چکی ہے تو اس کو جو ہے ابھی جس طرح سے ڈرسا درمی پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے آج ہر انسان بڑے تو بڑے چھوٹے بچے کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہے بلکہ مجھے یہی بات یاد آتی ہے کہ جب ہمارے موجودہ وزیر عالم صاحب جو عبران خان صاحبین کی جو ایک فرس سپیچ تھی تو انہوں نے اپنی فرس سپیچ میں ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ بات ہمارے لیے بڑی زیادہ قابل گور اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری جنریشن جو اب پیدا ہو رہی ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہے اس کی وجہ کیا ہے جو روزبادہ کے معاملات ہیں جو ہمارا فنانشل سٹیٹس ہے وہ اتنا گر چکا ہے کہ پیرٹس ہمیشہ سے ایک ڈپریشن کا شکار رہا ہے کہ جب بچے کو جنم دیتے ہیں تو وہ بھی ایک اسی حالات میں پیدا ہوتا ہے تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے ایک اس کی جو اپنی گروت ہے اس کی ایک فیزیکل گروت اور اس کی میٹل گروت دونوں ہی وہ وہاں سے جو ہے وہ ان کی گروت نہیں ہو پاتی اور بہی کے بہی وہاں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں آج اسی چیز کا شکار ہیں کہ ایک کہ ان کو جو فیزیکل آپ دیکھیں کترے بھیگ ہیں اور منٹلی بھی وہی کنڈیشن ہے اور اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ڈپریشن ہی ہے تو میں بلا تحیر دعوتوں کا جناب ڈاکٹر عماللہ صاحب کو سارا پائیں اور ڈپریشن کے حوالے سے اپنی بات کو آتی ہوئے اوزباللہ بنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرحلی ستری ویسرلی امری و اہل لکدتو من لسانی افکا ہو قولی میرے نہایت ہی واجب اللہ ترام ڈاکٹرز و لیڈی ڈاکٹرز اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ڈپریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے پچھلے دو لیکچر ہو چکے ہیں تو آج انشاءاللہ اس کا تیسرا جو لیکچر ہے اس کو شروع کرتے ہیں اس میں جو سب سے پہلے جو ہماری میڈیسن ڈپریشن کے حوالے سے ہے وہ ہے اناکاڈیوم جس طرح کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بے ضمیرے لوگ یعنی کہ ان کا اپنا ضمیر نہیں ہوتا جس کے ساتھ ہوتے ہیں اسی کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جس طرح توجہ کی شخصیت ہے وہ بے ضمیری یعنی کہ شخصیت اس سے کہا جا سکتا ہے لیکن یہ جو اناکاڈیوم ہے یہ بے ضمیرے نہیں ہوتے اس کو ہم دو ضمیرے کہہ سکتے ہیں اس کا ایک ضمیر کہتا ہے کہ یہ کام کر لو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک شیر کہنا جاہوں گا کہ دل کو بروسہ بھی بہت ہے اور تجھ سے بچھڑنے کا ڈر بھی نہیں جاتا یہ اناکاڈیوم پہ بڑا فٹ آ رہا ہے کیونکہ اس کی دماغی طاقت اناکاڈیوم کے مریض کی ڈپریشن کی حالت میں اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت کا اظہار کرے یا یہ کسی سے محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو ان کا ایک دل کہتا ہے کہ محبت کر لینی چاہیے دوسرا دل کرتا ہے کہ نہیں نہیں محبت اچھی چیز نہیں ہے کیونکہ فلان محبت کی اس کے ساتھ دھوکا ہوا کہیں میرے ساتھ بھی احسانہ ہو جائے اور یہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ڈپریشن کی وجہ سے کسی پر اعتماد بھی نہیں کرتے ڈرتے ہیں ہر وقت اناکاڈیوم کی شخصیت کا جو دماغ ہوتا ہے ہر وقت تزبزب کا شکار ہوتا ہے اور پریشان ہر وقت رہتا ہے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا اس کو اپنے اور دشمنوں کے دشمن کی پہچان نہیں ہوتی اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ یہ بندہ میرے ساتھ مخلص ہے یا یہ میرے ساتھ مخلص نہیں ہے اپنے اور پرائے کی پہچان نہیں کر سکتا اس لحاظ سے ڈپریشن کی حالت میں یہ نیکی اور بدی میں تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں یہ اچھائی والا ہے یا برائی والا ہے یا کہتے ہیں کہ لفظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو اناکارڈیم کی شخصیت ہے یہ بے اصول قسم کے لوگ ہوتی ہیں کوئی اصول نہیں ہوتا اور بے اصولی کی وجہ ان کی ہوتی ہے کہ ان کی دماغی کمزوری یہ دماغی کمزوری اس کی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس دماغی کمزوری کی وجہ سے اس دعا کا مریض کسی پر بروسہ نہیں کرتا ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے ہر وقت اپنے آپ کو دو شخصیات میں گرا ہوا پاتا ہے اور اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح میں نے بتایا کہ اس کے ایک کندے پر شیطان بیٹھا ہوتا ہے دوسرے پر فرشتہ شیطان کہتا ہے یہ برائی کر اور فرشتہ کہتا ہے نہیں برائی اچھی چیز نہیں ہے اچھائی کر یہ اس زبزب میں رہتا ہے کہ میں کیا کروں اور اکثر آپ نے روز مرہ زندگی میں ایسی شخصیات دیکھی ہوں گی جو اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کر لیتی ہیں یہ اناکارڈیم کی شخصیات ہیں اگر انہوں نے کسی بچے کو سکول میں ایڈمیشن کرانا ہو تو یہ ہر سکول کا وزٹ کریں گے کہ یہ فلان سکول بہت اچھا ہے اس کا محول اچھا ہے اور وزٹ کرنے میں بڑا مہر ہوتا ہے کہ یہ سکول اچھا ہے یا اس کی فیس بڑی مقول ہے اس کا محول بڑا اچھا ہے میں بچے کو اس سکول میں ایڈمیشن کروا دوں لیکن آخر کار وہ بچے کو کسی ایسی سکول میں داخل کرا دیتا ہے جہاں بھی بچے کا مستقبل نہیں بنتا پھر سوچتا ہے کہ میں نے کیا کیا اسی طرح سے میں اکسر کوئی اومیپیتھ ڈاکٹر ہے اومیپیتھی سے محبت کرنے والے ہیں ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پر مریض ظاہر ہے کہ ڈاکٹر کو مسیحہ سمجھ کیاتا ہے کہ میں فلان جگہ پہ جا رہا ہوں فائل دیتا ہے ڈاکٹر کے سامنے رکھتا ہے بغیرہ دیکھ لیتا ہے تو اس کا عداز کو ہاں اور تو آپ یہ کیا وہاں سے باگ جاتا ہے اس نے اکسر نہیں ہوتی پیچھا کر رہا ہے کمزور ہونے کی وجہ سے شخصیت اچھا جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ میں مشورہ کر لوں کہ یہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں رہے گا لیکن جب اللہ کو منظور جو ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے وہ تین دن کے بعد مکان سیل ہو گیا قیمت اس کو وہ بتا رہا تھا اس سے دس لاکھ رویہ زیادہ یعنی وہ سیل ہوا بعد میں کہتا ہے یہ تو بڑا نقصان ہو گیا یہ انا کارڈیم ہے سپریشن میں جب یہ ہوتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں جو کر رہا ہوں اس کے سائٹ فیکٹ کیا آئیں گے یہ کاروبار جو میں کر رہا ہوں اس کا کتنا یعنی کہ بیتری آئے گی کتنا یعنی کہ اس میں لاس آئے گا یہ صرف اسی ٹینشن میں جو ہوتا ہے نا کسی بھی کاروبار میں یہ توجہ نہیں دے سکتا نہ پڑائی میں دے سکتا ہے نہ بچوں کو دے سکتا ہے نہ اپنی فیملی کو دے سکتا ہے تو کیونکہ یہ شخصیات ہمیں روز مرہ زندگی میں اکثر ملتی ہیں یہ جو ایسی شخصیات ہوتے ہیں نا ہمیں روز مرہ زندگی میں ایسے ہوتی ہیں کیونکہ ہر وقت یہ سوچوں میں گم رہتا ہے اس کا دماغ کبھی بھی خالی نہیں رہتا ہاں یہ بڑا فائدہ ماند ہے نہیں سنے گا تو بچوں سے نہیں سنے گا لیکن دل اس کا گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے پھر سوچتا ہے کہ ہاں ہاں یار مجھے یہ کام کر لینا چاہیے کسی میفل میں جانا ہو نا کسی پروگرام میں جانا ہو تو انا کارٹیلے کہہ دیں پلاں پروگرام میں جانا ہے تو اس کے کچھ حالفات کہ میں جانا ہے کہ نہیں جانا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایٹ سپورٹ یہ ان کے فیصلہ کر لیتے ہیں اس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی کہتا جی بتا دوں گا مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اچھا جاؤں گا تو مجھے یہ نقصان ہو جائے گا نہ جاؤں گا تو یار وہ انراض ہو جائیں گے اسی کشم کش میں وہ جارہ دس دن سوچتا رہتا ہے اور جن ساتھیوں نے ان کے ساتھ پروگرام بنایا ہوتا ہے اس بندے نے نہ ہاں کرتا ہے نہ نہ کرتا ہے کسی بھی چیز کا جواب نہیں دے رہا یار جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے لیکن آخر کار جب آخری وقت آتا ہے تو کہتا جی اچھا جی انتظار کرے میں آ رہا ہوں یعنی کہ بڑا مشکل سے رہز رازی ہونا کسی بھی چیز میں جانے کے لیے یہ جو کفیت ہوتی ہے اس میں اس کی دماغی کمزوری ہے اور دماغی کمزوری کی وجہ سے جو ہے نا یہ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتا اور اس کے ممولی سے ممولی چیز جو ہے نا پریشان کر دیتی ہے حالکہ یہ چھوٹی سی بات ہے یار اگر آپ نے یہ پینسل خریدنی ہے لیکن کبھی بھی یعنی کہ انا کارڈیم کی شخصیت کو شاپن کے لیے نہ لے کے جائیں وہ نہیں فیصلہ کرے گی وہ اپنا نہیں کر سکتی فیصلہ تو آپ کا کیا کرے گی کہ ہاں جی یہ خرید لیں یہ آپ کے لیے فیدے ماند ہے یار فلان ڈاکٹر بڑے اچھے ہیں ان سے علاج کروانا جائیے یہ تو ڈاکٹرز کے اوپر بھی بروسہ نہیں کرتا بار بار ڈاکٹرز کو چینج کرے گا جائے گا نہیں جائے گا اچھا جی آتا ہوں کرتا ہوں یعنی کہ دو زمیرہ میں نے جس طرح پہلے بتایا نا یہ دو زمیرے لوگ ہوتے ہیں ایک زمیر فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے دوسرا اس کو فیصلہ نہ کرنے پر مجبور کرتا ہے تو دماغی کمزوری کی وجہ سکسر آپ نے پریکٹس میں ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو آتے ہیں آ کے کہتے ہیں میری یادتاشی بہت کمزور ہے ڈاکٹرز اتنی کمزور ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے رکھتے کتنی ادا کی ہیں کیونکہ دماغی کمزوری اناکارڈیم کی سب سے بڑی علامت ہے کیونکہ اگر بندے کا دماغ مضبوط ہے تو وہ تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے صرف اس دماغی کمزوری کی وجہ سے یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور یہ انٹی سائکوسس دبا ہے اور جس طرح کہتے ہیں کہ سائکوسس اچھے انسانوں کو تو تھوڑے ہوتا ہے نا اس میں ہمیشہ برائی شامل ہوتی ہے اور کئی دفعہ ایسا آتا ہے کہ اس کی اوپر اتنا گصہ آتا ہے دوسرے بندے کو بڑا گصہ آتا ہے کہ یار یہ کیسا انسان ہے اپنی بات پر قیم نہیں رہتا کبھی کہے کہ مجھے فلاں کام کرنا چاہیے یار اس میں بڑا فائدہ ہے میری تو یہ نہیں کہ کہہ کہتے ہیں کہ میری یہی کوشش ہی کہ مجھے یہ کام ملے میں اس کام کے قابل ہی نہیں تھا اب میرے مطلب کا کام آیا ہے لیکن وہ زیادہ سے زیادہ دو مینے تین مینے کام کرے گا پھر کہے گا نہیں آ جا اس میں میرا مستقبل نہیں ہے میں تو پلان جگہ پر ٹھیک تھا اور اسی کشم کشم میں وہ لوگ کامیاب زندگی گزار ہی نہیں سکتے وہ اپنے بچوں کو بھی نہیں آنے کے کامیاب کر سکتے نہ اپنے فیملی کا پورے طریقے سے وہ کامیاب کر سکتے ہیں تو اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ سارا تر یہ جو ہوتا ہے نا ہوتا ہے ڈپریشن ڈپریشن کی وجہ سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتے یہ لوگ اس کے بعد اس کو بہت زیادہ قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے بلا وجہ چھوٹ چھوٹے بعد پہ قسمیں کھانا اور قسمیں کھانے میں نیٹرک اسٹ بھی بڑی مہارت رکھتا ہے لیکن نیٹرک اسٹ کا جو مریض ہوتا ہے نا وہ تو بڑا ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں انتقامی ہوتے ہیں اونٹ جیسا کینہ رکھنے والے ہوتے ہیں اور نیٹرک اسٹ کے مریض کی جو مین اور بڑی پہچان ہے اس کی جو پشاب میں سویل ہوتی ہے گوڑے کے پشاب جیسی ہے جبکہ یہ جو اناکارڈیم کا مریض ہوتا ہے اس میں یہ چیز نہیں ہوتی اور یہ جو ڈپریشن کی حالت میں مریض بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو بڑی عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جس طرح کہ کچھ دور دراز تو رشتہ دار بیٹھا ہوا ہے وہ آواز دے رہا ہے تو وہ یہ سن رہا ہوتا ہے اور باز کت ایسا ہوتا ہے کہ ان کو اگر کال کر کے پوچھے نہ کہ آپ یہ بات کر رہے تھے ہاں ہاں ہم تو یہ بات کر رہے تھے اس میں یہ علامت پائی جاتی ہے اور اگر اس کو میں پاگلوں کی بہترین دوائی کہوں تو بے جانا ہوگا اناکارڈیم کی بات ہو رہی ہے نیٹرک اسٹ کو ویسے ٹچ کیا اس میں بھی قسمیں کھانے کی عادت ہوتی ہے لیکن اس کی پہچان اور ہے یعنی کہ پاگلوں کی بہترین دوائی ہے مثال کے طور پہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا ڈپریشن کی حالت میں اگر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہوکے یہ اپنے آپ کو پہچانی نہیں پاتے یہ کہتے ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور ہے یعنی کہ اپنی ذات کی پہچان نہیں ہوتی اس کو اور اس کے مریض کو جو ہے نا وہ مرنے کی بہت زیادہ خواش ہوتی ہے اور خاص کار اس کو جو خودکشی کرنے کی خواش ہوتی ہے نا یہ گن کے ساتھ فائر کر کے اپنے آپ کو یعنی خودکشی کرنے کی طرف راگب ہوتا ہے جو ہے اور کئی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈپریشن کی حالت میں جب ان کو اتنا زیادہ ڈپریشن ہو جاتا ہے یا پوچھیں ہیں یا کیا مسئلہ ہے یا دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو گولی مار لو یہ لوگ انا کارڈیم کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جسم ہر وقت تھکاوٹ کا شکار رہتا ہے کیونکہ دماغی طور پر ہر وقت یہ سکون میں نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا جسم سکون میں ہوگا تھکاوٹ کا احساس اور اس کی ایک اور بڑی مین جو مریض آ کے آ کے بات کرتا ہے کلینک پہ کہتا ہے ڈاک سب مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم میں کوئی پچر فنسی ہوئی ہے یعنی کہ کسی چیز کے فنسنے کا احساس وہ بھی پچر ٹائپ کے کہ میری آنکھ میں پچر لگی ہے میری کمر میں ہے میرے کندوں میں ہے میرے ہاتھ میں ہے میری انگلی میں کوئی اس طرح کی چیز لگی ہوئی ہے اور یا مریض کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جسم کے پہ پٹی بندی ہوئی ہے سار پہ پٹی بند رہے گا احساس بھی اس میں پایا جاتا ہے اور یہ جو علامات ہیں یہ اس کی بڑی اہمیت کی حامل ہیں اچھا اس کی ایک اور بڑی چیز ہے جو آناکاریم کے مریض کی ہوتی ہے کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ کھانے کے بعد پیٹ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے لیکن اس کو کھانے سے سکون ہوتا ہے اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو رہی ہو تو وہ کچھ چیز کھا لے تو اس سے اس کو سکون ہو جاتا ہے یعنی کھانے سے تکلیف میں درد بغیرہ ہو رہی ہے یا کسی کو وامٹنگ ہو رہی ہے میدے میں درد ہے مریض کہتا ہے جیسے ہی میں کھانا کھاتا ہوں تو داکسہ مجھے سکون ہو جاتا ہے تو یہ علامت جو ہے نا یہ اناکاریم کی ہے ڈپریشن کی حالت میں اور جو دوسری دوائی ہماری آ رہی ہے ڈپریشن کے حوالے سے وہ بڑی اہمیت کی عامل ہے وہ ہے ایمبرہ گریسیا ایمبرہ گریسیا کا مریض جو ہوتا ہے یہ ہر وقت اپنی بات کا موضوع چینج کرتا رہتا ہے ڈپریشن کی حالت میں ایک اور دوائی ہے جس کا مریض جو ہے نا وہ بار بار موضوع چینج کرتا ہے وہ کرتا ہے گصے کی حالت میں لیکسس کا مریض وہ بھی جنابی اس طرح ہوتا ہے بار بار موضوع کو چینج کرنا لیکن ایمبرہ گریسیا کا جو مریض ہے یہ بار بار اپنی بات کا موضوع چینج کرتا ہے اور سوالوں پہ سوال کہ یہ کام ایسے ہے کیا ایسے ہونا چاہتا ہے سوالات پہ سوالات کرنے والا سلفر بھی ہے لیکن سلفر کا جو مریض ہے یہ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتا ہے سوالات پہ سوالات کرنے والا جو بریٹرم ایلپم بھی ہے وہ بھی لیکن اس میں بہت زیادہ بیچینی ہے بریٹرم ایلپم کی شخصیت ایک جگہ پہ کھڑی نہیں ہو سکتی اور اسی طرح یہ جو ہے یہ بھی سوالات پہ سوالات کرتا ہے لیکن جواب لیے بغیر ہی دوسرا سوال کر دیتا ہے ابھی آپ پہلے سوال دیتا ہے دپریشن کی حالت میں اور اس دوائی کے مریض کی جو گفتگو کا سلسلہ یہ کبھی نہیں رکھتا چلتا رہتا ہے بڑا ہی شوک مزاج ہوتا ہے ایمبرہ گریسیا اور اس کو کوئی پروانی ہوتی کہ یار میں سوال آگے کروں گا آج بھی بدلتا رہتا ہے اور اور اچانک طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اچانک ہی بیمار ہوتی ہے غمگینی اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے اس کو نہ تو دوسروں کی خوشی کا احساس ہوتا ہے نہ اس کو اپنی خوشی کا کوئی احساس ہوتا ہے اور ایک اور اس کی بڑی مین علامت ہے اس کا جو مریض ہے نا یہ کسی دوسرے کے ہوتے ہوئے اپنی رفع آجت نہیں کر سکتا ایمبرہ گریسیا کا مریض مثال کے طور پہ اگر کوئی اتماع دار کسی مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہے حالانکہ وہ اس کا سارا جو معاملہ کر رہا ہے لیکن اس کے پاس بیٹھے ہوئے نہ اس کو پشاپ کی آجت ہوتی ہے نہ پخانے کی آجت ہوتی ہے اسے کہے گا آپ دوسرے کمرے میں جائیں میں پھر کروں گا یہ ایمبرہ گریسیا کا جو مریض ہوتا ہے اور جب وہ دوسرے کمرے میں چلا جاتا ہے تو پھر جاگے اس کو جو یورن پاس ہوتا ہے اس کے چیرے پار ہر وقت خوف چھایا رہتا ہے اور مریض کو یہی احساس ہوتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا کیونکہ دپریشن ایک پاگلپن کا نام ہے کیونکہ موضوع ہمارا دپریشن چل رہا ہے اس وجہ سے اس کا مریض ہر وقت نا امیدی اس کے پر غالب رہتی ہے ہر وقت اس دوائے کی شخصیات کے سامنے جو بری بری شکلیں نظر آتی ہیں کئی لوگ کہتے ہیں لوگ جو میں بیٹھا ہوتا ہوں تو مجھے عجیب سی شکل دکھائے دیتی ہے دپریشن کی حالت میں اور نید کی حالت میں بھی اس میں یہی کنڈیشن پائی جاتی ہے اور کئی کئی گھنٹے بیٹھا روتا رہتا ہے یہ ایمبرہ گریسیا کا جو مریض ہے اور اس کی یہ جو ساری کے فیاد ہیں یہ ایسے لوگوں میں پائی جاتی ہیں جو وقت سے پہلے بڑاپے کی طرف چلے جاتی ہیں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ بڑاپا ایک بہت بڑی بیماری ہے ایک تو وقت کے ساتھ بڑاپا آنا ہے نا وقت سے پہلے اگر بڑاپا آ جائے تو ویسے بڑاپا وقت سے پہلے آئی ہے بعد میں آئی ہے بہت بڑی ایک بیماری ہے اور بڑا امتحان آئی ہے انسان کا کیونکہ اس وقت نہ تو اس کے پاس اس کے بچے کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں بڑاپے کی حالت میں کیونکہ انہوں نے اپنے کام پر جانا ہوتا ہے اور نہ اس کے گھر والے اس کے کو ٹائم دیتے ہیں نہ اس کے دوست اس کے کو ٹائم دیتے ہیں اور یہ ہر وقت پھر سوچوں میں گم رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ مجھے کیا کرنا شاہیے اور مثال کے طور پر یہ جو ساری کے فیات میں نے بتایا نا وقت سے پہلے بڑاپے کی طرف جو لوگ چلے جاتے ہیں اور ایسا ہو تو اس کا جو مریض ہوتے ہیں نا اس کا جو جسم کام پرہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ بھی کام پرے ہوتے ہیں لیکن ایسے انسان جو بلکل پہلے تندرست ہوتے ہیں فٹ فارڈ ہوتے ہیں ہٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن اچانک ہی وہ بڑاپے کی طرف چلے جاتے ہیں اچانک ان میں کمزوری آ جاتی ہے یا ایسے لوگ جنہوں نے اپنے کاروبار بہت اچھے طریقے سے کیا ہے اچانک ان کو کاروبار میں لاس ہو جاتے ہیں اچانک کسی عزیز کی فوت صدمہ آئین کے آ جاتا ہے فوت کی کی وجہ سے اور یہ چیزیں یہ برداشت نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے یہ جو لوگ بڑاپے کی طرف چلے جاتے ہیں اور بڑاپے کی آلت میں میں کہوں گا کہ یہ ایمبرہ گریسیا خاص طور پر بہت بڑی ہمراز بھی ہے اور طاقت کا خزانہ بھی ہے جو وقت سے پہلے بڑے ہو چکے ہیں لوگ ان کی بات کر رہا ہوں اور مسال کے طور پر یہ کہلیں کہ بڑاپا یہی چاہتا ہے کہ بندہ جب بڑا ہو جاتا ہے نا کہ میرے پاس کو بیٹھا رہے میرا دکھ سنیں میری باتیں سنیں لیکن کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا اس وجہ سے ہر وقت وہ پریشانیوں میں مقتلا رہتا ہے بے سکون رہتا ہے کیوں وہ کہتا ہے جی اولاد مجھے ٹائم نہیں دیتی یار میرا دوست بھی میرے پاس کوئی نہیں آتا یہ سوچوں میں ہر وقت گم رہتا ہے کھویا رہتا ہے اور یہ سوچوں میں گم رہنے کی وجہ سے اس کا جسم ہر وقت کمزوری کا شکار رہتا ہے تو میں یہ ہی کہوں گا کہ آخر میں ایسے لوگوں کو اگر ایمبرہ گریسیا دے دی جائے جو وقت سے پہلے پوڑے ہو چکے ہیں جن کی بہت زیادہ کمزوری ہو چکی ہو تو ان کی یاد داشت کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے اور ان کو ڈپریشن سے بھی نکال سکتی ہے اور میں نے جس طرح پہلے بولا کہ یہ جو دعا ہے ایمبرہ گریسیا بوڑے لوگوں کی دوست بھی ہے دوست ہی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں دوست بھی ہے رازدار بھی ہے اور طاقت کا خزانہ بھی کیونکہ ایسی حالت میں اگر یہ علامات کے مطابق دی جائے کیونکہ بڑاپے میں ڈپریشن بہت بڑی ہے یعنی کہ گھر والوں کے لیے بھی بڑی پریشان کن بات ہوتی ہے اور جو مریض مقتلا ہوتا ہے اس کے لیے بھی بڑی پریشان کن بات ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کیونکہ ٹائم ہم نے ایک لیمٹڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ساڑھے چار بجے تاک انشاءاللہ اس کو کلوز کرنا ہے وہ شپریہ جی اللہ حافظ